ادھر امریکہ میں تازہ آداد و شمار کے مطابق کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے کرونا وارس کے نئے کیسز کی تعداد تقریباً ڈھائی لاکھ بتائی گئی ہے اور امباد کی تعداد تین ہزار چھے سو سے زیادہ ہے جو ایک ہفتے قبل سب سے بڑی تعداد سے پانچ سو زیادہ ہے اس کی وجہ سے امریکہ بھر میں امباد کی تعداد تین لاکھ سات ہزار سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ پیر سے فائزر بائن ٹیک ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جو ملکی سطح پر ویکسینیشن مہم کا حصہ ہے لیکن اس ویکسینیشن پروگرام کو سخت مخالفت کا بھی سامنا ہے اور واشنگٹن سے نامنگار علی مقبول کے مطابق افریقی نجاد امریکیوں میں اس پر سب سے زیادہ بد اعتمادی پائی جاتی ہے تفصیل کے ساتھ کاشف قمر ایک سیاہ فام ڈاکٹر ایک سیاہ فام نرس کو ویکسین لگا رہی ہے امریکہ میں کیمرے کے سامنے یہ پہلی ویکسین افریقی نجاد امریکیوں کے لئے ایک واضح پیغام ہے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے یہ ویکسین جو آپ لے رہے ہیں یہ ایک افریقی نجاد امریکی خاتون نے بنائی ہے کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کو ویکسین کے لئے قائل کرنے کی ضرورت ہے سروے میں سامنے آیا ہے کہ تقریبا 60 فیصد افریقی نجاد امریکی کہتے ہیں کہ وہ ویکسین نہیں لگوائیں گے حالانکہ سفید فارم لوگوں کے مقابلے میں سیاہ فارم لوگوں میں ہلاکتوں کی شرعہ تین گناہ زیادہ ہے ریڈیو پریزنٹر کیمون فریمین کے کزن کا کوویٹ سے انتقال ہوا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ویکسین نہیں لگوائیں گے میرے خیال میں میرا اعتماد ابھی اتنا نہیں ہے کہ میں اس تاریخ اور تشویش کو نظرانداز کر دوں جو ویکسین کے بارے میں میری برادری میں پائی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے سیاہ فارم برادری کی صحت اور خیر و آفیت کا خیال رکھنے سے مطالق امریکہ کا ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں ہے کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں فرق نے ادم اعتماد کو بڑھایا ہے اس ادم اعتماد کی جڑیں کافی گہری ہیں امریکی طبی تاریخ کے سب سے شرمناک حصوں میں سے ایک چالیس سال تک ہونے والی تحقیق ہے جو سفیلیس نامی بیماری کے بارے میں کی گئی یہ تحقیق ریاست الاباما کے شہر ٹسکیکی میں سیکڑوں سیاہ فارم مردوں پر انہیں بتائے بغیر کی گئی ستر کی دہائی میں اس تحقیق کو ختم کیا گیا لیکن وہ لوگوں کو آج بھی یاد ہے اور اسی وجہ سے موجودہ ویکسین کے بارے میں بھی ادم اعتماد ہے ہمیں پہلے سوچنا ہوگا ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا کیا یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو نہیں ہے کیا بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں جی ہاں آبادی پر کنٹرول اور کئی باتیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مفروضوں کو دور کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر لیزا، فٹس پیٹرک، روزانہ سڑکوں پر لوگوں کو سمجھاتی ہیں لوگوں کی صحت اعمال کے نظام پر ادم اعتماد کی وجہ سمجھنے کے لیے اتنے برسوں پہلے ٹسکیکی میں جو ہوا آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آج کسی بھی اسپتال چلے جائیں اور دیکھیں کہ وہاں غریب یا صحاف عام شخص اور دوسروں کے ساتھ برتاؤں میں کتنا فرق ہے اس ادم اعتماد کو ختم نہ کر پانے کے نتائج اب بہت خطرناک ہیں اگر کم افریقی نجاد امریکی ویکسین لگوائیں گے تو اس کا ہر صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ہی سے زیادہ مسائل کے شکار امریکہ کی یہ برادری اور زیادہ امواد کا سامنا کرے گی